جی اسلام علیکم تو آپ لوگوں کو فائنل میرٹ لسٹ کی انتظار ہے ٹیکنیکل بیچ اے دو ہزار بائس کی تو ظاہری بات ہے جب بھی بندہ کو یہ ٹیسٹ دیتا ہے تو فائنل لسٹ کی تو بہت زیادہ شدت سے انتظار ہوتا ہے باقی سب ٹیسٹ بندہ پاس کر لیتا ہے تو آخری مرحلہ ہوتا ہے یہ فائنل لسٹ میں اب جب نام آنا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہوا ہماری سیلیکشن ہوتی ہے ہم چلتے ہیں کمنٹ سیکشن میں یہاں پہ بھی میں نے جو پچھلی ویڈیو پوسٹ کی تھی اس کے نیچے بھی یہاں پہ نیچے کمنٹ آئے سر ٹیکنیکل اے دو ہزار بائس کی فائنل میرٹ لسٹ کب لگے گی سر جی بائس اے بیچ کی میرٹ لسٹ کنفارم بتا دیں یہ سارے بیچ اے دو ہزار بائس کی ہی پوچھا گیا ہے ٹیکنیکل کی تو چلیں جی آج کی ویڈیو میں یہ بتاتے ہیں تو ہم چلتے ہیں اپنی گیلری میں وہاں پہ میں نے پورا ان کا شیڈول رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ رکھا ہوا ہے ایڈورٹائزمنٹ ان کا جو ہے وہ اکتوبر دو ہزار اکیس میں آیا تھا ریجسٹیشن بھی اکتوبر میں ہوئی تھی اور انٹرانس ٹیسٹ ہوا تھا نومبر میں اکیس میں اور جائننگ جو ہے وہ میرین کی جو ہے بیچ اے دو ہزار بائس کی جو میرین کی ایم ٹی سی گوادر میرین کی جو ہے وہ ان کی جائننگ ہوگی اپریل دو ہزار بائس میں اور جائننگ بی این ایس ہمالیا ٹیکنیکل کی جو ہوگی کیونکہ ان کی ہمالیا میں ہوتی ہے جو ٹیکنیکل کی ہوتی ہے تو ان کی جو ہے وہ جون دو ہزار بائس میں ہوگی ابھی یعنی کہ ان کا کافی ٹائم رہتا ہے تو ان کی اب جو ہے وہ میری لسٹ کا کیا کہہ سکتے ہیں کہ اتنی جلدی جو ہے وہ اب ہم نہیں بتا سکتے کہ نیکسٹ آپ کے ویک میں لگ جائے گی یا اس سے نیکسٹ ویک میں لگ جائے گی کیونکہ ان کی ٹیکنیکل کی جو ان کی ہونی ہے سٹارٹ ہونی ہے ان کی ٹریننگ وہ ہونی ہے جائننگ جو ہونی ہے وہ ہونی ہے جون دو ہزار بائیس میں تو جون کو ابھی کافی منت ہے مطلب یہ مارچ چل رہا ہے اپریل مائی جون مطلب تین منت ہیں تو اس لحاظ سے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپریل میں بھی لگ سکتی ہے ان کی جو فائنل میریٹ لسٹ ہے اور اپریل کے بعد مائی میں بھی لگ سکتی ہے کیونکہ آگے تو ان کے جائنے کو نہیں ہوتی ہے بس یہی ان کی انفارمیشن ہے اور جو مہرین کی ہے وہ بائیس اپریل کو ان کی جائنے ہوگی مطلب ان کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیکسٹ ویک میں یا اس سے نیکسٹ ویک میں جو ہے وہ ان کی مہرین کی جو دو ہزار بائیس اے بیچ اے والے ہیں ان کی فائنل میریٹ لسٹ لگنے والی ہے تو یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپل ثابت ہوگی تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کی سیلیکشن بھی پکی ہو جائے گی دعا شوا کرتے رہا کریں اور نماز پڑھتے کر رہا کریں پانچ بات کی اللہ تعالی انشاءاللہ آپ مدد کریں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کریں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ